یہ لفظ اطاعت کا استعمال کیا ہے قرآن میں چالیس دفعہ جاہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اطاعت کے بات کیا ہے لفظ اطاعت استعمال کیا ہے کتنی دفعہ چالیس دفعہ ویسے تو نبیوں کی اطاعت یا عام جب بات کی گئی ہے جو دوسرے الفاظ استعمال کی گئے ہیں تو وہ تقریباً ڈیڑھ سو دفعہ جاہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ الفاظ اطاعت کے لئے جاہے وہ مختلع الفاظ یا سیگے جو ہے وہ استعمال کی ہیں لیکن لفظ اطاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چالیس دفعہ استعمال کیا کہ میری اطاعت کرو اب اس اطاعت میں جو چالیس دفعہ الفاظ استعمال کیا ہے اطاعت کا وہ کہاں استعمال کیا ہے وہ دیکھیں تو بائیس جگہ ایسی آئی ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری اطاعت کرو اور محمد کی نبیوں کے اطاعت کرو یعنی چالیس میں سے بائیس جگہوں پر جو ہے وہ اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں کہ میری اور نبی کی اطاعت کرو اور باقی اٹھارہ جگہوں پر کیا ہے اٹھارہ جگہوں پر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر کیا گیا ہے یعنی چالیس میں سے اٹھارہ جگہوں پر نبی کی اطاعت کی بات کی گئی اور بائیس جگہوں پر اپنی اور نبی کی اطاعت بات کی گئی یعنی چالیس دفعہ ہی نبی کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور ڈیڑھ سو دفعہ دوسرے الفاظوں کے ساتھ جا ہے وہ اطاعت کا حفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسل اللہ من رسول الا لیوتا بی ازن اللہ دیر سٹوڈنٹس سامین و سامیات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا ٹاپک فرسٹ یئر اسلامی کے ایڈیوکیشن میں ارکان اسلام کے بعد اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کے حوالے سے ٹاپک ہے اس میں کچھ جو چیزیں ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے ہمارا یہ ٹاپک دو چیزوں پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت یعنی محبت کے بارے میں بھی بات ہوگی اور اطاعت کے بارے میں بھی بات ہوگی کہ ہماری اللہ سے محبت کتنی ہونی چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کتنی ہونی چاہیے یعنی ان سے محبت کتنی ہونی چاہیے اور ان سے اطاعت کتنی ہونی چاہیے سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہم پر بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہمیں پورا کامل انسان بنایا ہمیں عقل و شعور سے نوازا ہمارے اردگرد دیکھیں کہ کتنی نعمتیں ہیں اب موٹی موٹی چیزیں ہی دیکھ لیں کہ چاند کو دیکھیں سورج کو دیکھیں تو یہ سورج جو ہے وہ ہمیں گرمائش بھی دیتا ہے ہمیں روشنی بھی دیتا ہے ایون کے ہماری جتنی زراعت ہے اس سب چیزوں کے ڈیپینڈ کرتا ہے سورج پہ اور ہمیں خود دیکھ لیں کہ ہمیں دھروپ کی کتنی ضرورت ہے روشنی کی تو ہے یہ کہ ہمارے اندر ایک ویٹامین ڈی ہے اگر وہ ویٹامین ڈی کم ہو جائے تو ہمارے جسم میں مختلف کمزوریاں تکالیف شروع ہوجاتی ہیں تو وہ ویٹامین ڈی کا مین سورس کیا ہے یہ دو یعنی سورج کی وجہ سے ہمیں ویٹامین ڈی بھی ملتا ہے باقی اور چیزیں تو ہیں ہی ہیں اس کے علاوہ دیکھیں کہ جتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری انسان کے کام میں لگی ہوئی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اس طرح سے پیدا کیا کہ اشرف المخلوقات بنایا اور تمام مخلوقات کو انسان کے کام پہ لگا دیا امن کے فرشتوں جیسی مخلوق یہ چرند پرند جانور کو دیکھیں ان ہیوانات کو دیکھیں ان نباتات کو دیکھیں یہ مچنیوں کو دیکھیں اور کیڑے مکڑوں کو دیکھیں بڑے جانوروں کو دیکھیں چھوٹے جانوروں کو دیکھیں مختلف رپورٹس میں ایک رپورٹ میں تھا ہے کہ تقریباً دس ہزار سے زیادہ اسپیشیز ہیں یہ چھوٹے موٹے جو کیڑے ہیں ان کی تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ انسان کی خدمت پر معمور ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز آباسہ کوئی چیز جو ہے وہ بیکار نہیں پیدا کی تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کیلئے پیدا کی ہیں تو جب وہ ہمارا اتنا خیال رکھ رہا ہے تو پھر کیا ہے کہ ہمارے لئے بھی ذمہ ہے ہمارے ذمہ بھی ہے کہ ہم اس ذات سے محبت رکھیں جو ہمارے لئے اتنا کچھ کر رہی ہے انسان کو دو راستے دکھائے جنت اور جہنم کا اور سب چیزیں بتا دی اور فری ویل دے دی یہ فری ویل بھی صرف انسانوں کے پاس ہے کہ آپ جو چاہیں کریں جیسا چاہیں زندگی گزار لیں اور پھر اس میں اگر نیک کام کا سوچیں گے آپ کو عجر مل جائے گا اور برے کام کا سوچیں گے تو کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو سرزد نہیں کریں گے جب تک کہ وہ عمل نہیں کریں گے تب تک آپ کو گناہ نہیں ملے گا یہ اللہ کی محبت ہے کہ وہ انسان کا اتنا خیال رکھ رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اچھی زندگی گزارنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اس کے پاس مختلف سیٹ آف انسٹرکشنز اپنے طرف سے ہدایات بھی نہیں یہ جو مذہب اسلام ہے دین اسلام ہے اس اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں وہ ساری کی ساری کیوں ہیں کبھی اس پہ غور کریں کہ اسلام کیوں ہمیں دیا گیا یہ اتنی تعلیمات ہمیں کیوں دے دی گئی کہ یہ چیزیں کھاؤ یہ نہیں کھاؤ یہ کام کرو یہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ دوز اینڈ ڈونٹس کیوں بتا دیئے گئے یہ صرف اس لئے بتائیں ہیں کہ آپ کی زندگی اچھی عزر جائے یعنی حلال حرام کو دیکھیں کہ مراوہ جانور نہیں کھانا اس کو گردن پہ چھوڑی پھیرے مرگی پہ اور اب آپ اس کو کھا لیں تو یہ سب چیزیں کیوں ہیں اس جانور میں مرے ہوئے میں اور چھوڑی پھیرنے والے جانور میں کیا فرق ہے تو یہ کیوں ہمیں اس سے منع کر دیئے گئے اس کی اجازت دے دی گئی دراصل کیا ہے کہ جب جانور مر جاتا ہے بغیر زبا کیے ہوئے تو اس کے اندر خون وہی جم جاتا ہے اور جب ہم اس کی شارع کاٹتے ہیں اس کو زبا کرتے ہیں تو اس میں سے سارا خون باہر نکل جاتا ہے اب وہ جس گوشت میں خون ہے وہ گوشت کھانا ہمارے لئے نقصان دے یا خون جمع ہوئے اس کو کھانا نقصان دے اور جس سے خون نکل گیا ہے تو وہ سارا بہتری اس کے کھانے سے ہمیں نقصان نہیں ہوگا بلکہ بہت سارے فوائد ہوں گے تو اس سے پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام وہ چیزیں جو کہ انسان کے فائدے کے لئے تھی وہ اس کو مہیا بھی کی اور اس کو بتایا بھی سمجھایا بھی کہ یہ کام کرو یہ فائدہ ہے یہ چیز استعمال کرو اس سے تمہیں فائدہ ہے یعنی جتنے بھی احکامات ہیں جتنے بھی عبادات ہیں جتنے بھی عقائد ہیں جتنے معاملات ہیں جتنے اخلاقیات ہیں وہ ساری کے ساری چیزیں کیوں دی گئی ہیں تاکہ انسان ان سے فائدہ اٹھا کے اچھی زندگی گزار لے اسلام مطلب سلامتی والی اسلامتی مطلب پور عمر زندگی گزارے بہترین زندگی گزارے اللہ تعالیٰ کی صرف اور صرف یہی خواہش ہے کہ انسان اچھی زندگی گزار لے اس لئے میں دنیا میں بھیجا اس لئے پھر آگے جو ہے وہ جنت دی گئی اس لئے پھر انبیاء اکرام کو بھیجا اس لئے جو ہے وہ یہ کتابہ جو بخص تھی وہ نازل کی گئی ترات زبور انجیل قرآن مجید سارے کیوں نازل کی گئی اس لئے کہ انسان اچھی زندگی گزار لے اس اچھی زندگی گزارنے پر ہمارے لئے یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اس خالق اور مالک سے جو ہے وہ محبت کا اظہار کریں اب سوال یہ ہے کہ اس سے محبت کیسے کیجئے اس سے محبت کا تقاضہ کیا ہے ہر محبت کا تقاضہ ہے نا جیسے ماں سے محبت کرتے ہیں تو اس کے بھی تقاضے ہیں کوئی شخص بیوی سے محبت کرتا ہے اس کے بھی تقاضے ہیں کوئی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے اس سے بھی تقاضے ہیں ہمیں اپنے وطن کی محبت ہوتی ہے اس کے الگ تقاضے ہیں تو ہر چیز کا کچھ نہ کچھ تقاضہ ہے تو اللہ سے محبت کا تقاضہ کیا ہے اللہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے اللہ ہم نے یہ ساری چیزیں ہمیں دینے کے بعد ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے اصل سوال جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے یہ اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے اس کے پیچھے صرف ایک سوال ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اللہ کی ہم سے کیا ڈیوان ہے آئیے کچھ آیات بھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّو نِمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْحَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنتی کرنا چاہوگے تو تم گنتی نہیں کر سکتے فَبِعَيِّ اَعْلَىٰ اِرَبِّكُمْ اَرْتُكَ الزِّبَانُ یہ آپ نے سنی ہو گیا آیت کہ اللہ تعالیٰ کی کس نعمت کو جھٹلا ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اتنی نعمتیں کی ہیں اتنی ہمیں اسائشیں دی ہیں اتنی سہولیات دی ہیں اتنا ہمارا خیال رکھا ہے کہ ہم اس کی کسی نعمت ان نعمتوں کا ایک پوری طرح سے اہاتہ بھی نہیں کر سکتے شکر ادا کرنا تو دور کی بات اہاتہ بھی نہیں کر سکتے یعنی گنتی بھی نہیں کر سکتے شمار میں بھی نہیں لا سکتے ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے ساتھ شدید محبت کرتے ہیں یعنی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں پھر آگے آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے یعنی ایمان کا تقاضی کیا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے اب وہ محبت کیسی ہوگی ٹاپک کے دوسرے سے کوئی تھوڑا سا ڈسکس کریں تو پھر ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ محبت کا تقاضی کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے بھی دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بھی جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم نے جو ہے وہ ارکان اسلام میں جو رسالت انبیاء اکرام پر ایمان ہیں وہاں پر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے وہاں پر ہم احسانات کو ڈیٹیل سے بھی بات کر چکے ہیں اس پر بھی اس ویڈیوز کا اس لیکچر کو آپ لازمی دیکھئے گا آگے ہم چلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے یعنی یہ سوال ہی دیکھیں کہ اس سوال میں ہی کتنی محبت ہے کہ انسان محبت کے بارے میں اپنی محبت کے بارے میں اس سے پوچھتا ہے جس سے محبت میں کوئی شک نہ ہو یعنی کسی دشمن سے تو کوئی نہیں پوچھے گا عام بندے سے کوئی نہیں پوچھے گا ہم صرف اسی سے پوچھ سکتے ہیں جس کو ہم سے بہت زیادہ محبت ہو اور ہمیں بھی اس سے بہت زیادہ محبت ہو ہم اس کی محبت کی قدر کرتے ہوں تب ہی تو ہم اس سے یہ سوال کریں گے کہ تمہیں ہم سے کتنی محبت ہے اب حضرت عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا ہے کہ تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے اب نبی حضرت عمر جہاں وہ ایک لمحے کے لئے توقف کا اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمام جہانوں سے یعنی تمام لوگوں سے ہر چیز سے زیادہ تم سے محبت کرتا اللہ کے نبی میں ہر چیز سے زیادہ اپنے والدین سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا تم اپنے آپ سے بھی مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول اب میں اپنے آپ سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں یعنی اپنے آپ سے بھی زیادہ ہمیں جو ہے وہ نبی سے محبت کرنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس موقع پر آپ نے یہ فرمایا لا يؤمن احدكم کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یعنی مومن ہی نہیں ہے کب تک حتی اکونا حبہ الہی من کہ جب تک کہ وہ اپنے آپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے اپنے اولاد سے زیادہ اپنے والدین سے زیادہ اور ورنہ سے اجمعین سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا یعنی اللہ سے محبت اور نبی سے محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے یہ اس بات کا تقاضہ ہے کہ ہم نبی سے محبت کریں اور اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت کریں تب ہی جو ہے وہ ہم مسلمان ہو سکتے ہیں ورنہ ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں اب آگے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطاعت رسول کے حوالے سے کہ نبی ان کو کہہ دو کیا کہہ دو یعنی مسلمانوں سے یہ خطاب ہو رہا ہے نبی کے ذریعے اللہ فرما رہے ہیں نبی کو کہ تم ان مسلمانوں کو کہہ دو کیا کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر کیا کرو اب وہی سوال ہے اس سوال کا جواب ہمیں مل رہا ہے کونسا سوال کہ اللہ سے محبت کس طرح سے کی جائے اللہ سے محبت کا تقاضہ کیا ہے اب کیا فرمایا جائے رہا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر تھرٹی ون کل انکنتم تحبن اللہ فتابیونی فتابیونی مطلب کہ میری اتباع کرو کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو پھر کیا ہوگا؟ یوہبیبکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا یعنی اللہ نے ساری چیزیں تو دی ہیں اب تم اللہ کی گوڈ لسٹ جو ہے فرینڈشپ والی جو لسٹ ہے اس میں بھی نام آ جائے گا اللہ اپنی محبت کا اظہار بھی کرتا ہے اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر جائے گا کر دے گا مگر کب جب فتابیونی جب تم میری اتباع کرو گے میری اتاعت کرو گے کس کی اتاعت کرنی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ذرا اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ لفظ اتاعت کا استعمال کیا ہے قرآن میں چالیس دفعہ جائے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اتاعت کے بات کیا ہے لفظ اتاعت استعمال کیا ہے کتنی دفعہ؟ چالیس دفعہ ویسے تو نبیوں کی اتاعت یا عام جب بات کی گئی ہے جو دوسرے الفاظ استعمال کی گئے ہیں تو وہ تقریباً ڈیڑھ سو دفعہ جائے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ الفاظ اتاعت کے لیے جائے وہ مختلع الفاظ یا سیگے جائے وہ وہ استعمال کی ہیں لیکن لفظ اتاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چالیس دفعہ استعمال کی ہے کہ میری اتاعت کرو اب اس اتاعت میں جو چالیس دفعہ الفاظ استعمال کی ہے اتاعت کا وہ کہاں استعمال کیا ہے وہ دیکھیں تو بائیس جگہ ایسی آئی ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری اتاعت کرو اور محمد کی نبیوں کے اتاعت کرو یعنی چالیس میں سے بائیس جگہوں پر جو ہے وہ اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں کہ میری اور نبی کی اطاعت کرو اور باقی اٹھارہ جگہوں پر کیا ہے اٹھارہ جگہوں پر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر کیا گیا ہے یعنی چالیس میں سے اٹھارہ جگہوں پر نبی کی اطاعت کی بات کی گئی اور بائیس جگہوں پر اپنی اور نبی کی اطاعت بات کی گئی یعنی چالیس دفعہ ہی نبی کی اطاعت کا حکم دیا گیا اور ڈیٹھ سو دفعہ دوسرے الفاظوں کے ساتھ جائے وہ اطاعت کا حکم دیا گیا کچھ اور آیات دیکھتے ہیں میں یتیر رسولہ فقد اطا ہوا سورہ نصہ میں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ میں یتیر رسولہ فقد اطا اللہ یعنی جس نے نبی کے اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی ایک اور جگہ کیا فرماتے ہیں اب یہ نبی کے اطاعت تو کوئی اپنی مرضی سے نہیں ہے کہ ہمیں نبی سے محبت ہے اس لیے ہم نبی کی بات مارنے ایسا نہیں ہے اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں سورہ نصہ آیت نمبر 41 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَعَا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ میں نے نبی کو اس لیے بھیجا ہے کہ تم اس کی إِلَّا لِيُطَعَا کہ اس کی اطاعت کرو بِإِذْنِ اللَّهِ 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 اللہ کے حکم سے یعنی محمد کی اطاعت کرنا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کے حکم سے ہیں اب ذرا لفظ اطاعت کو بھی دیکھیں تو لفظ اطاعت اور ایک لفظ اطباع اطاعت اور اطباع میں کیا فرق ہے اطاعت ہوتی ہے حکم ماننا اور اطباع کا مطلب کیا ہے اطباع کا مطلب یہ ہے کہ حکم ماننا مگر دل کے ساتھ یعنی چاہے وہ اچھا لگے یا نہ لگے لیکن اب آپ نے اس کو پسند کرنا ہے اور اس کے اوپر مطابق زندگی گزار نہیں ہے ایک واقعہ مجھے یاد آگیا ایک بددو آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے گریبان کے بٹن جو ہے وہ یہاں سے گریبان کھلا ہوا تھا وہ بددو مسلمان آتا ہے اسے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جب واپس چلا آتا ہے آپ کے وہ گریبان کھلے ہوئے دیکھتا ہے تو بددو جو ہے وہ ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن بند نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ میں نے نبی کو اسی حالت میں دیکھا ہے اب میں جو ہے وہ ایسے ہی زندگی گزار ہوں تو یہ ہے اتباع یعنی کہ وہ جس حالت میں جیسے دیکھا ہے جو حکم مل گیا ہم نے ویسے ہی حکم پر عمل کرنا ہے یہ کہلاتی ہے اتباع اور نبی کی اطاعت کیوں ضروری ہے کہ ایک تو یہ دیکھ لیں بیزن اللہ کہ اللہ نے حکم دیا ہے بات تو ماننی ہی ہے پہلے ہم نے آیت پڑھی سورہ عالم ران کی کہ کل انکن تم تحبن اللہ فتہ بیونی یو بکم اللہ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فتہ بیونی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا رہا ہے کہ میری اتباع کریں اور آگے سورہ نسا میں ایک اور آیت میں کیا ہے مئیت رسول فقد اتا اللہ کہ جس نے مئیت رسول فقد اتا اللہ جس نے نبی کے اطاعت کی اس نے اللہ کے اطاعت کی مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے وہ نبی کی جو اطاعت ہے وہ اصل میں اللہ ہی کی اطاعت ہے اللہ کی اطاعت کیسے ہے کہ نبی کا جو کام ہے نبی کا جو منصب ہے نبی کی جو رسالت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو لوگوں تک پہنچا دینا تو ہم نبی کی بات کو جو مان رہے ہوتے ہیں تو دراصل وہ اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے ایک اور جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن میں آتا ہے کہ میں وہی بات کرتا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہی کرتا ہے یعنی وہی کے علاوہ میں اور کوئی بات نہیں کرتا ہے یعنی جتنی بھی باتیں ہیں جتنی بھی احکامات ہیں جو ساری چیزیں دی جاتی ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی احکامات ہی ہوتے ہیں ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَتَّبِعُونِ وَأَتِعُ عَمْرِ کہ میری اتباع کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو بڑی سخت آیت ہے اللہ تعالیٰ کیا فرمارے ہیں کُلْ اَتِعُ اللَّهُ وَرْرَسُولِ کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو فَإِن تَوَلَّوُ جو جس نے اس اطاعت سے مو موڑ لیا تو پھر کیا ہوگا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْقَافِرِينَ تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا یعنی جو اللہ کے نبی کے اطاعت نہیں کرتا تو اس کو کیا کہا جائے گا يُحِبُّ الْقَافِرِينَ کہ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا اللہ نے اس آیت میں ان کو کافر کہہ دیئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا اور یہ نبی کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کے حکم سے اطاعت ہے ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلکل واضح اور بڑی شاندار آیتیں بڑا حدیثیں غور کیجئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سعی بخاری کی حدیثیں كُلُّ اُمَّتِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ کہ میری تمام امت جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگی كُلُّ اُمَّتِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ عَبَى میری ساری امت جنت میں جائے گی إِلَّا عَبَى کہ جس نے انکار کر دیا إِلَّا مَنْ عَبَى جس نے انکار کر دیا تو صحابہ نے پوچھا كِيلَ وَمَنْ عَبَى صحابہ پوچھتے ہیں وَكِيلَ وَمَنْ عَبَى کہ وہ کون ہے جو انکار کرے گا یعنی جنت سے جانے سے کون انکار کرے گا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا تب صحابہ پوچھتے ہیں ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے کہ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قَالَا کہتے ہیں مَنْ عَتَانِ دَخَلَ الْجَنَّةَ جس نے میری اطاعت کی داخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہوگا اور وَمَنْ عَسَانِ فَقَدْ عَبَا اور جس نے میری نافرمانی کی مطلب اس نے جنت سے جانے سے انکار کر دیا یعنی جنت میں جانا کیا ہے کیسے ہے کہ نبی کی اطاعت کرنے والا ہی جنت میں جائے گا آج ہم اپنے نمازے دیکھیں اپنے روزے دیکھیں اپنے حالت دیکھیں اپنے رسم و رواج دیکھیں اپنے ڈریس کو دیکھیں اپنا کھانا پینا دیکھیں اپنے کاروبار کو دیکھیں تو کیا ہم اطاعتِ رسول کر رہے ہیں یا مخالفتِ رسول کر رہے ہیں کہ کبھی ہم نے یہ چیز پر غور کیا محبت کا تقاضہ تو یہ تھا رحمت للعالمین سے محبت کا تقاضہ یہ تھا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ خَسَنَا اس آیت کا مطلب اور مفہوم تو یہ تھا کہ ہم نبی کی ہر بات پر جو ہے وہ امن نہ صدق نہ کہتے ہوئے ان کی ہر بات پر عمل کرتے ہوئے چلیں لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اور ہم نے کیا کیا ہم نے اپنے اپنے مسئلہ کی اپنے فرقے کی نمازیں بنانا شروع کر دی آج میرے پاس نماز کی کتابوں کے وہ مختلف کتابیں پڑھی ہیں جس میں ایک پر لکھا نمازِ حنفی نمازِ جعفریہ نمازِ حملی نمازِ مالکی یہ کتابیں یہ بکس میرے پاس پڑھی ہیں تو مطلب کہ نمازِ نبوی کہاں ہیں میں تو اپنے فرقے کی نماز پڑھ رہا ہوں جس کی مجھے اچھی لگ رہی ہے یا جس گھر میں میں پیدا ہوں تو کیا کبھی میں نے سوچا ہے کہ یہ نمازِ نبوی ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو پھر اس کے اوپر یہ نام کیوں لکھا ہوا ہے برحال اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ روڑ راستے صاف کرو راستے میں سے پتھر بھی پڑھا ہو تو اس کو ہٹا دو راستوں میں بیٹھو نہیں کیونکہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں ہم نے بڑے بڑے گیٹ بنا دیئے جشنِ عید ملاد النبی کے سلسلے میں کناتے لگا کر تمبو لگا کر بانس لگا کر روڑ بند کر دیئے انکروچمنٹ کر کے ہم نے روڑ بند کر دیئے گھر کا گیٹ چار فرڈ نکال دیئے سیڑھیاں باہر نکال دی دکان کا تھلہ باہر نکال دیئے تو یہ اطاعتِ رسول ہے یہ مخالفتِ رسول ہے نبی نے کہا کہ داڑیاں چھوڑ دو ہم نے داڑیاں مڈالی نبی نے کہا پانچیں ہنچے کر لو ہم نے پانچیں نیچے کر دیئے نبی نے کہا چوری نہیں کرنی ہم نے لائٹ بھی کنڈے پی لگا لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی بھی چوری نہیں کرنا ہے ہم نے پانی چوری کرنا شروع کر دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بائی مانی اور دھوکہ نہیں دینا ہے ہم نے دودھ میں پانی ڈال کے بیچنا شروع کر دیا مرچوں میں ملاوٹ کر کے بیچنا شروع کر دی مکینی کے انہوں نے یہ کام کرنے شروع کر دی ڈاکٹر ہے تو اس نے لیبارٹری والے سے بھی بات کر لی کمیشن تے کر لی سٹور والے سے بھی کمیشن تے کر لی آخر یہ اطاعت رسول ہے یہ مخالفت رسول ہے الیکشن میں جو ہے وہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ایم این اے ایم پی اے بننے والا بہت وعدے کرتا ہے خوب وعدے کرتا ہے گھر گھر جاتا ہے اور الیکشن ہونے کے بعد جیتنے کے بعد وہ کہہ گھتا ہے آپ نے پچھلے دنوں بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوئے میں ایسے گندے الفاظ کے میں وہ ان کو استعمال نہیں کر سکتا تو یہ ایم این اے ایم پی اے آخر یہ اطاعت رسول ہو رہی ہے یا مخالفت رسول ہو رہی ہے تو یہ ہم لوگ جو سارا دن اعلان کرتے رہتے ہیں ڈھونگ رچاتے رہتے ہیں کبھی جشن عید ملاد النبی منا رہے ہوتے ہیں کبھی شب قدر میں جو ہے ساری رات جاگ رہے ہوتے ہیں کبھی شب برات میں ساری رات جاگ رہے ہوتے ہیں مسجدوں میں خوب جو ہے وہ رون کے بڑھا دتے ہیں جمعے کی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں عیدگاہ میں اتنے لوگ ہوتے ہیں تو صرف یہ ایک دن کے مسلمان ہیں وہ ایک پڑوسی ملک کے فلم آئی تھی ایک دن کا وزیر اعظم تو ہم بھی ایک دن کے مسلمان ہیں تو یہ اطاعت رسول ہے یا مخالفت رسول ہے تو خدا کے لئے ان چیزوں کو دیکھیں گوھر کریں کہ آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں تو یہ اطاعت رسول ہو رہی ہے یا مخالفت رسول ہو رہی ہے یقیناً یہ مخالفت رسول ہے اور مخالفت رسول کرنے والے کو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِ تو اللہ تعالی نے اس کو مسلمانوں کی کیٹیگری سے ہی نکال دی ہے سورہ بکرہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُ قُدْخُلُوا فِسِّلْمِ كَافِر کہ لوگوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤں یعنی اطاعت پوری طرح سے کرنی ہے صبح سے رات تک رات سے صبح تک ایسے نہیں ہے کہ شادی بیعہ میں جو ہے وہ مہندی میں مائیوں میں جو ہے وہ تو خوب ڈھول ڈھمکہ اور جو ہے وہ لڑکیوں کے ڈانس بھی کروا رہے ہیں گانے بھی ہو رہے ہیں مخلوط محفلے ہو رہی ہیں خوب بے حیائی اور فائشی ہو رہی ہے اور نکاح کے لیے جو ہے وہ امنا مولی صاحب کو بلا لی ہے تو یہ کیا چیزیں ہیں یعنی نماز جنازہ بھی پڑھ لیا اور باقی ساری بدات جو ہے وہ سپرعمل کرتے چلے جا رہے ہیں تو کبھی ہم یہ بھی سوچا کہ یہ پورے سسٹم میں اللہ کی نبی کی کیا کیا تعلیمات ہیں اطاعت رسول کا تو مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ اطاعت رسول میں گزار لی ہے لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں من پسند اسلام تو من پسند اسلام نہیں چلے گا یہ کوئی مٹھائی کی دکان نہیں ہے کہ جو چاہے لی ہے جو چاہے چھوڑ دی ہے تو اسلام کا مطلب یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے تو من پسند اسلام جو ہے وہ نہیں چلے گا اصل میں ہمارے ہاں جو ہے وہی بات ہے کہ دو اسلام چل رہے ہیں ایک اسلام تو وہ ہے جو اللہ نے دی ہے ایک اسلام وہ ہے جو ہمیں پسند ہے جو چیزیں ہمیں پسند ہیں ہم اس کو لے لیتے ہیں جمعہ علیہ دن بڑے نہاد ہو کر ہم دکان بند کر کے مسجد پہنچ جاتے ہیں اور باقی دنوں میں کیا کرتے ہیں مسجد سے اٹھتے نہیں نماز کے لیے دکان سے اٹھتے نہیں نماز کے لیے اور پھر دکان پر سارا دن جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں یہ چیز آئی اتنے کہ یہ میں قسم کھا سکتا ہوں اور جب ریٹ بڑھنے ہوتے ہیں وہ خوراک بھی جو ہے اناج بھی جو ہے اس کا زخیرہ اندوزی کر رہے ہوتے ہیں پچھلے دنوں جیسے ہی پتا چلا ہے کہ آئیل کے کوکنگ آئیل کے ریٹ بڑھنے والے ہیں تو جو ہے وہ آئیل اٹھا اٹھا کر جو ہے وہ بہت زیارہ سٹاپ کر لی ہیں اور اس سے جو نجائز منافع خوری سے جو پیسے ملے اس سے حج کرنے چلے گئے یہ تو میری حالت ہے تو اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ اسلام میں نہیں چلیں گے یہ دوگلا پنج ہے یہ منافعہ نا روش یہ نہیں چلے گی اطاعت رسول کا مطلب یہ ہے اطباع رسول کا مطلب یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے کیسے تھے بزار میں کاروبار کرتے ہوئے کیسے تھے احرام میں حج کرتے ہوئے کیسے تھے گھر میں بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا بیٹی کے ساتھ سلوک کیسا تھا دماد کے ساتھ سلوک کیسا تھا میدان جنگ میں قیادت کرتے ہوئے کیسے تھے سپاہ سلار کیسے تھے اور میدان جنگ میں لڑتے ہوئے سپاہی کیسے تھے دوستوں کی محفل میں کیسے تھے اور دشمنوں کے ساتھ کیسا روئیہ تھا یہ ہم نے جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھنی ہے اور اس کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے this is called اطاعت رسول ایک یہودی آتا ہے اور آکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے تم نے میرا کرزہ واپس نہیں دیا وہ اپنی چادر لیتا ہے اور جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر جو ہے وہ آگے سے بل دینا شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ گلہ جو ہے وہ آواز دب جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساوا بیٹھے میں اور ان کو جو ہے وہ وہ اٹھتے ہیں مارنے کے لیے پکڑنے کے لیے بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک دیتے ہیں اب دیکھیں ایک تو یہودی ہے دشمن ہے اس کی حرکت دیکھیں اور سرعام اور مطالبہ کیا کرنا ہے کہ میرا کرزہ واپس نہیں اور اس وہ گردن کو بھی جانے وہ لپیٹ رہے ہیں عذیت بھی دے رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو یا دوسرے کسی صحابی کو کہتے ہیں کہ ان کا یہ کرزہ جو ہے ان کے یہ دانے جو ہے جو کرزہ ہے وہ اس کو واپس دیا جائے وہ اس کو واپس دیتے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو اتنے ساتھ جو ہے مزید دیا جائے کہ اس کو جو ہے وہ ہماری وجہ سے تکلیف ہوئی یعنی رویہ دیکھیں کہ وہ تکلیف دے رہا ہے پریشان کر رہا ہے وقت سے پہلے کرز کا مطالبہ کر رہا ہے اور سب کے سامنے یعنی بیزتی کر رہا ہے انسلٹ کر رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا ہے کہ نہیں اس کو اور دے دو اور ہم کیا کرتے ہیں برابر سے گاڑی گزر گئی تو ہم گزر میں گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کسی کی گاڑی ہلکی سے ٹکرا گئی تو بس بری حالت ہو جاتی ہے ہماری گزر میں ہمارا تھوک نکلنا شروع ہو جاتا ہے بلڈ ٹریشر ہائی ہو جاتا ہے تو خدا کے لیے اطاعت رسول کا تقاضی یہ ہے اللہ سے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجئے ان کی فرمدات جو ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیئے ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائیں اپنے کریکٹر کو اپنے اخلاق کو اپنے معاملات کو سیدھا کیا جائیں تب ہی جو ہے وہ ہم جنت کے حق دار ہوں گے یا دنیا میں صحیح زندگی جو ہے وہ گزار سکیں گے یہ اسلام جو سلامتی کا دعویٰ کرتا ہے یہ دعویٰ اسی وقت کرتا ہے کہ جب ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں گے اور محبت کا تقاضی بھی یہی ہے اطباع کا تقاضی یہی ہے کہ ہم نبی کی بات کو پوری طرح سے مانیں بلکہ باتوں کو گمائے نہیں وہ کہتے ہیں نا کسی کے ہاتھ میں قوہ آ گیا تو وہ اس نے قوہ کو بھی جو ہے وہ حلال کرنے کا جو ہے وہ کھانے کا جو ہے وہ فتوہ دے دی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مختلف ہیلے بہانے کر لیے جائیں مختلف طریقے نکال لیے جائیں بلکہ ہمارے لیے جائیں وہ مناسب ترین رویہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی محمد الرسول اللہ کے محمد کے طریقے سے ہوگی بس ہمارا جینا مرنا جب ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر جان بھی قربان ہے تو پھر وہ جان قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے احکامات کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے یہ ہے اطباع رسول یہ ہے اطاعت رسول بس اس سے زیادہ اور کسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے کوئی ہم سے مطالبہ نہیں کیا اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علم میں اور اپنے عمل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اضافہ فرمائے ہمیں صحیح طرح سے اچھے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے قرآن اور حدیث پر صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین واللہ عالم بالصواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ